اسلام علیکم جی ویلکم اگین ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سبھی لوگ سبھی فٹ فارٹ ہوں گے خیر سے ہوں گے اور میں بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو یہاں پہ ابھی مارننگ کا ٹائم ہے اور یہاں پہ جو ہے نا ابھی میری انٹرمیٹڈ فاسٹنگ جو ہے نا اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور یہاں سے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب میں کھانا پھینے شروع کرتی ہوں یعنی ٹویل و اکلوک سے تو آج کل جو ہے نا صبح میری مارننگ جو ہے کافی ریلیکس رہتی ہے اچھا دیکھیں ماں کی بھی کیسی بات ہوتی ہے نا کہ بچوں کے لئے کھانا پکانا اتنا بوزنی لگتا ہے ان کو اپنے لئے کھانا بنانا ایک وہ ایک کام لگ رہا ہوتا ہے تو میں بچوں کو جب سکول سے سکول کا لنچ وغیرہ سب دی ان کا ناشتہ دی کہ جب میں ان کو فارغ ہو جاتی ہوں اور وہ سکول چلے جاتے ہیں نا تو مجھے اپنا کھانا بنانا ہی جو ہے وہ دیکھیں کتنا مشکل لگتا ہے تو آج کل جو ہے وہ چونکہ میں ناشتہ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے لئے روزانہ پراتھا بناتی تھی میں آپ لوگ کے ساتھ ویلوگز میں بھی شیئر کرتی تھی اور مجھے فیلی نہیں ہو رہا تھا کہ پراتھا میرا ویڈ جو ہے نا وہ اتنا تھوڑا تھوڑا سا کر کے بڑھا آ رہا ہے کیونکہ صرف صبح کے ٹائم میں پراتھا کھاتی تھی وہ بھی اس وجہ سے کہ ناشتہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہوں کی طرح کرو اور ناشتے میں کھائیوی چیز جو ہے نا وہ آپ کو سارا دن پر حضم بھی ہو جاتی ہے لیکن پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کو کم کھاؤ اور رات کو بہت ہی زیادہ کم کھاؤ لیکن میرا تو دوپہر کو بھی بچوں کے ساتھ اسی طرح روٹی سالن ایک پروپر میل چلتا تھا اور رات کے ٹائم پہ بھی تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں نے پانی پیا ہے نہیں ہوتا ہے اور میرے ایک دو سبسکرائبرز کہہ بھی رہے تھے کہ آپ جو ہے نا یہ جو ویٹ لوز کا طریقہ ہے نا جو آپ آج کل یوز کر رہی ہیں انٹرمیٹڈ فاسٹنگ بہت سے لوگوں نے اسے اپنا ویٹ لوز کیا اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے نا اور آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ساری رپورٹ سامنے آ جائے گی کہ کتے لوگ اس سے جو ہے نا وہ مستفید ہوئے ہیں لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں گی جو مجھ پہ خود پہ ایفیکٹ کر رہی ہے نا اور جو میں خود فیل کر رہی ہوں اس پروسس کے درمیان میں تو پہلی بات تو یہ کہ جب میں بارہ بجے کھانا پینا سٹارٹ کرتی ہوں نا تو بارہ بجے سے پہلے میں پانی تو پی رہی ہوتی ہوں پانی تو میں صبح سے پی رہی ہوتی ہوں بارہ بجے جیسی بارہ بستے ہیں نا تو میں ایک ایپل کھا لیتی ہوں اور میں اس ٹائم پہ ایک میل نہیں لیتی پورا مطلب روٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہوں آپ لوگ کھا سکتے ہیں اس ٹائم پہ لیکن میں اس لیے نہیں کھاتی ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہیں نا وہ دو بجے آ جاتے ہیں سکول سے اور پھر مجھے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہوتا ہے کیونکہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں نا تو پھر مجھے ایک اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کھانا کھانا ٹائم سپینڈ کرنا تو اگر میں بارہ بجے کھا لوں گی تو پھر میں زائی بات ہے دو بجے نہیں کھا پاؤں گی تو پھر میں اس لیے اس ٹائم پہ ایپل لے لیتی ہوں ایک ادب بنانا لے لیتی ہوں اگر خالی ایپل ہے تو ایپل ہی لے لیتی ہوں اور پھر میں دو بجے بچوں کے ساتھ پروپر سیلڈ اور وہی روٹی جو ایک نارمل ہوتی ہے نا وہ کھاتی ہوں اور سالن لے لیتی ہوں تو اچھا جناب یہ نہیں آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ کر رہے ہیں تو اب ہم دو دو روٹیاں کھانا شروع کر دیں کہ جی بڑی کمزوری ہو گئی کھانا آپ نے اتنا ہی ہے جتنا آپ ایک روٹی کھاتے تھے اس ٹائم پر یہ ڈیٹ کھاتے تھے بلکہ میں کہتی ہوں ڈیٹ کھاتے ہیں تو اس کو کم کر کے ایک کر دیں اور اگر دو کھاتے ہیں نا تو پھر ڈیٹ کر دیں اور اگر آپ کھانا کھانے سے فوراں بہلے پانی پی لیں گے ایک گلاس بھر کے اور ساتھ میں سیلڈز زیادہ سارا کھائیں گے تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگے گا کہ آپ کا پیٹ کھا لی ہے اس کے بعد شام جو ہے وہ چونکہ دو بجے کے بعد ہم لوگ نو دس بجے سونے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے میں رات کو جو ہے نا وہ بوائلڈ ایکس کھا لیتی ہوں اور رات کو میں کھانا نہیں کھاتی ہوں ایکشلی جو ایکس ہے یہ دودھ ہے نا یہ بھی پروپر کھانے میں شامل ہوتا ہے لیکن ہم چکے پنجابی ہیں اور ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے پروپر روٹیاں سالنچ چاول تو ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا فروٹ سیکس دودھ ان کو تو ہم دور دور تک کھانے میں شامل نہیں کرتے ہیں تو پھر رات کو جو ہے نا وہ میں بوائلڈ ایکس لیتی ہوں یا کبھی دودھ لے لیا تو اس طرح کی چیزیں بس لیتی ہوں اور رات کو میں پروپر روٹی چاول نہیں کھا رہی ہوں اچھا جی انٹرمیٹن فاسٹنگ کے اتنے فائدیں اتنے فائدیں ہیں یقین کریں مجھے اپنے آپ اتنا لائٹ فیل ہوتا ہے یہ آپ کی کریونگز کو ختم کر دیتی ہے اور جیسے کہ مجھے پہلے لگتا تھا کہ مجھے تو بھوک بہت زیادہ لگے گی کیونکہ مجھے تو تھوڑ تھوڑی دیر بعد کچھ کھانے کی عادت ہے لیکن بالکل ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ بھوک کو کم کر دیتی ہے میں نے تقریبا ہفتہ ہونے والا ہے اس بات کو ہفتہ تو نہیں چھ دن تو ہو گئے ہیں تقریبا ویک ہونے والا ہے تو مجھے ایسا فیل ہوئا ہے کہ میری کریونگز کام ہوئی ہیں مجھے بھوک بھی اتنی نئی لگتی ہے اور درمیان درمیان میں پانی کا انٹیک آپ نے بہت اچھا رکھنا ہے اور دوسری آپ کی سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کا جو ہے نا ریورسل والا پروگرام شروع ہو جاتا ہے مطلب آپ کی ایج کام لگنا شروع جاتی ہے جب آپ پتلے ہو گئے آپ کا میٹابولک جو ہے وہ سسٹم اچھا ہوگا حازمہ اچھا ہوگا تو زہری بات ہے آپ کی سکن کے اوپر تو آئے گا جو چیزیں آپ کی باڈی میں چل رہی ہوتی ہیں وہ ہی آپ کی سکن کے اوپر آتی ہیں تو آپ خوبصورت بھی لگنا شروع جاتے ہیں جیس طرح ہم لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہمارے چیرے پر ایک نور آ جاتا ہے اور اگر ہم پروپر اچھا کھانا کھا رہے ہونا رمضان میں یعنی ہم یہ تلیوی چیزیں نہ کھا رہے ہو فرائیڈ جیسا کہ ہم افتاری میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم پاکستانی کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں تو اگر ہم نورمل اچھا کھانا کھا رہے ہو تو ہم واقعی پتلے ہو جاتے ہیں رمضان میں اور ہمارا چیرہ بھی کتہ پیارا سسکن بھی کتہ گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے تو بس آپ کے سامنے صبح بارہ بچے کے قریب میں نے ایپل کھایا اور ابھی میں نے دوپہر میں بنائی آلو پالک اور ساتھ میں کھیرے سیلڈ میں کھاٹ لی گئے سیلڈ تو آپ پھر پور کھاٹ سکتے ہیں جو بھی آپ کھانا چاہے نو کیلوری ہوتا ہے اور آپ بھر کے کھا سکتے ہیں تو بس یہی میرا لنچ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا میں شام تک کوئی سنیک اگر میرا دل چاہا تو میں لوں گی نہیں تو ادروائز میں بانی پیتی رہتی ہوں اور سنیک میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ پور فوڈ چوائسز لے رہے ہیں آپ اچھا کھانا نہیں کہا رہے ہیں تو پھر آپ ویٹ کم کم مت سوچیں کہ آپ کا ویٹ کم ہوگا کیونکہ پھر آپ کی ساری ایفٹ برباد ہوگی کیونکہ اگر آپ اس بریکٹ کے اندر سب کچھ کھا رہے ہیں بسکٹ کیکس اور فرائیڈ چیزیں تو یہ ساری پور چوائسز ہیں تو آپ کا ویٹ کہیں سے کام نہیں ہونا ہے لیکن اگر آپ سٹرکٹلی اپنا وہ فولو کرتے ہیں نا کہ گھر کی بنیوی چیزیں کھاتے ہیں نارمل کنٹرولڈ پورشن میں کھانا کھاتے ہیں تو بغیر ایک سائز کے ایک مہینے کے اندر بھی جو ہے نا وہ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ ویٹ لوس کیا ہے ابھی جو ہے میں یہاں پہ روم صاف کر رہی تھی کیونکہ میرے ہزبنٹ جو ہے ان کی شفٹ ساکھے پیچھے ہوتی رہتی ہیں تو پھر مجھے جو ہے نا وہ ابھی ٹائم ملا تھا یہ والا روم صاف کرنے کا ایک ہی روم ہوتا ہے جہاں پہ بیڈ ہے تو پھر وہ ہی والا جو ہوتا ہے نا سارے یوز کرتے ہیں جب بھی کسی نے سونا ہوتا ہے تو پھر جب وہ روم فارق ہوتا ہے نا پھر میں اس کو کلین کر دیتی ہوں تو ہماری جو ہیلپر ہے نا اس کی بھی کافی جان چھوٹی رہتی ہے اور وہ بھی جو ہے نا وہ پھر جب کوئی سویا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو کہتی نہیں ہوں کہ کسی کو ڈسٹرپ کر روم صاف کرے تو پھر بعد میں میں اس کو خود ہی کلین کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے کچن میں آگئی تھی اور کچن میں آکے نا یہ بٹن وقیرہ واش کر کے رکھے ہوئے تھے اور ساری چیزیں سمیٹ رہی تھی اور دوسرا جو ہے نا میں انٹرمیٹن فاسٹنگ کے حوالے سے آپ لوگ کو بتاؤں کہ اس کے نا کوئی نقصان نہیں ہے بہت سے لوگوں کو ہلکی سی بھی ویکنس محسوس ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید جو ہم کھا پینی رہے ہیں تو شاید بڑی زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا تھوڑا سا آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے زہری بات ہے جہاں آپ تین ٹائم کا میل کھا رہے ہیں یا اچھا خاصا کھا رہے ہیں بغیر پر ہیس کے تو آپ کی بوڈی اس چیز کی یوسٹو ہوئی ہو جاتی ہے اور جب آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی بوڈی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کو کم دیتے ہیں کچھ ہلدی دیتے ہیں یا پھر ایک ٹائم کے میل پہ آ جاتے ہیں جیسے میں ابھی ایک ٹائم کا پروپر میل لے رہی ہوں اگر آپ انڈوں کو یا سیپ کو یا اس چیزوں کو نکال دینا تو پھر ایک ٹائم کا پروپر میل بنتا ہے تو اگر آپ تین ٹائم کا لے رہے ہیں اور دو پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی بوڈی کو تھوڑا سا تو وہ ریاکشن دے گی کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے اس کو فیل ہوگا کہ اس کو وہ والی چیزیں نہیں مل رہی جو آپ اس کو پہلے سے دے رہے تھے باقی جناب میں آپ لوگوں کو ضرور موٹیویٹ کروں گی اس حوالے سے کہ ویٹ ہمیشہ اپنا کم رکھیں سیونٹی سے نیچے نیچے ہی رکھیں بس میرا تو یہی خیال ہے کہ سکسٹی فائف سکسٹی سکس کی رینج میں ہی اگر چلتے پھرتے آپ کو سانس چڑڑا ہے زیادہ تیر تک آپ چل نہیں سکتی پاؤں سوچ جاتے ہیں تو یہ بالکل خطرے کی علامت ہے اور اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں کسی بھی خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزیز ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ بھی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ اپنا ویٹ کم کریں اور ویٹ کم رہنا ہماری ہارٹ ہلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بہت سارے فائدہ ہیں مٹاپا تو کسی طریقے سے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے تو جوانی میں جو ہے وہ تو مٹاپے کے ساتھ گزارہ کر لیتے ہیں لیکن جیسے جیسے ایج ہوتی ہے ویسے ویسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مٹاپا کتنا ہی زیادہ بورا ہے اور دوسری بات یہ کہ خاتون کی اگر ہیلتھ متاثر ہوتی ہے تو سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس بیچاری کی وجہ سے میں کہتی ہوں ویسے آپ کو کام نظر نہیں آئیں گے کہ ایک ہاؤز وائف نے کتنے اپنے کندے پر ذمہ داریوں اٹھائی ہوئے لگیں گے بس چل رہا ہے سرکٹ کھانا بھی پک رہا ہے مل رہا ہے سارے لوگوں کو گھر میں اور کپڑے بھی دھولے وے مل رہے ہیں اس طریقے بھی مل رہے ہیں ساف گھر مل رہا ہے لیکن جیسے ایک دن بیمار ہو جائے نا تو میں کہتی ہوں آپ پھر دیکھیں جب ایک دن کھانا نہ نہ پکے تین ٹائم کا کھانا ہوتا ہے لیٹرلی اور اگر ایک دن کھانا نہ نہ پکے تین ٹائم باہر سے لانا پڑ جائے اور کپڑے دھولے وے نہ مل رہے ہو تو ایک دن ہی مشکل ہو جاتی ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں تو اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی خاتون بیمار ہو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں یہی پہ آج کی ویلو کو اینڈ کرتی ہوں اپنی ہلتھ کو لے کے اپنی نیکس ویلوگ میں ملوں گی اللہ حافظ